Law of Empowerment کا مطلب یہ ہے کہ we have seen so many positional leaders کے جو اپنی position اپنی authority کو share نہیں کرنا چاہتے جو اپنی powers کو delegate نہیں کرنا چاہتے جب وہ اپنی position اپنی powers اپنی authority کو share نہیں کرتے کسی کو delegate نہیں کرتے اپنے احتیارات کسی کو نہیں دیتے تو وہ بڑے leader نہیں بن پاتے اب وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس میں دو تین ہم نے behavior سیکھے ہیں پہلا behavior یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی authority اپنے احتیارات اپنی team کو اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کے اندر ایک insecurity ہوتی ہے کہ اگر میں نے ان کو با احتیار بنا دیا تو پھر میری تو ضرورت ہی نہیں رہے گی پھر تو یہ اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے اور ادارہ جب دیکھے گا کہ سارے کام تو یہ team کر رہی ہے اور یہ بندہ تو uselessly یہاں پہ موجود ہے تو مجھے تو fire کر دیا جائے گا تو یہ آپ کی سب سے بڑی misconception ہوتی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا دنیا کی جو بڑی teams ہیں دنیا کے جو بڑے leaders ہیں وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں اپنی powers کو ہمیشہ delegate کرتے ہیں اپنی team کو احتیارات دیتے ہیں ان کو empower کرتے ہیں دوسری اس حوالے سے جو ایک misconception ہے یا جو common behavior ہے جو ہم نے positional leaders میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم احتیارات دیں گے اور ہماری team میں سے کوئی بندہ کام کرے گا تو credit تو اس کو credit ملے گا اور جب اس کو credit ملے گا تو میری واوا میری بلے بلے نہیں ہوئے گی اور مجھے appreciate نہیں کیا جائے گا تو جو leader ہوتا ہے وہ کبھی بھی کبھی بھی کام اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو دوسروں کی appreciation چاہیے ہوتی ہے وہ کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ اس کی value ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ادارے کے لیے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوتا ہے سو یہ جو life empowerment ہے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی team کو empower کریں آپ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ باہتیار کریں آپ ان کو فیصلہ کرنے دیں آپ ان کی mentoring کریں آپ ان کی coaching کریں آپ جتنا ان کو empower کریں گے اتنی ہی team functioning mode میں آئے گی اور اتنا ہی آپ کا ادارہ grow کرے گا